نمسکار آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر آپ سبی کا عردک سواگت ہے اس ویڈیو میں بات کرنے والے 12th class انگلیز کا ایکزام آپ کا 4 مارچ 2014 کا ہو چکا ہے اس کا ایکزام آپ کا کیسا گیا ہے کون کون سے کیوسن آئے تھے کون کون سے لیسن سے کتنی کیوسن آئے تھے اس کے ساتھ میں گرامر کے کیوسن کیسے آئے تھے اور پیسز کے کیوسن کیسے ہے اس کے ساتھ میں 10th class کا ایکزام جو ہوگا 7 مارچ کا اس کا کیسا رہنے والا ہے اس لئے آپ کو اگر آپ 10th class میں ہو تو 12th کا آپ کا ایکزام کا جو بھی پیپر وہا ہے انگلیز کا کمپلسیری کا وہ آپ کو دیکھنا جروری ہے اور لگ بگ آپ کے کتنے کیوسن صحیح ہو رہے ہیں اسی میں سے کتنے نمبر بن رہے ہیں اگر آپ 12th class میں ہو تو آپ اس ویڈیو کے کمیٹ بوکس میں کمیٹ جرور کرنا ہے چلو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سبی کے کیوسن کے اندر اگر سیسن ایک ہی بات کرے تو سیسن اے کے اندر اگر بات کر لیتے ہیں ایک نمبر کا رہنے والا ہے نو کیوسن آنے والے جو نو کیوسن آئے ہیں اسی کو آپ کو اسی پیسیز کے اندر سے اچھے طریقے سے چھانٹ کر آپ کو اتر دینا ہوگا پرتی کیوسن ایک نمبر کا رہنے والے کیونکیوسن نو ہے اس لئے آپ کو اس پیسیز میں جی اچھے طریقے سے پڑھ کے نو کیوسن ہے اس کانسور آپ کو یہاں سے چھانٹ کر دینا ہے اسی کے اندر آپ کو سارے پیسیز کا اتر دے ملے گا اس لئے سیکنڈ کے اتھوہ کے اندر آپ کو ایک پیسج اور ملے گا اسی کے اندر اگر آپ کو نو کیوشن ملیں گے نو کیوشن کانسر اسی پیسج کے اندر ملیں گے پھر سیکنڈ بی پارٹ کے اندر آپ کو کوئی بھی ایک اپلیکیشن جو آپ کو ایک میل لکھنا ہے وہ آپ کیوشن سنگھا تین کے اندر آپ کو سیمپل سی اپنے کوئی بیسکول پر یا اپنے بیسٹ فرینڈ پر آپ لکھ سکتے ہو اس کے بعد میں ایک آپ کو نوٹیس دیکھنے کو ملے گا اور ساتھ میں ہی پھر کیوشن نمبر آپ چار دیکھ سکتے ہیں سو ورڈوں کے اندر اس کو لکھنا ہے چوتھے کیوشن کو اور پھر کیوشن سنگھا پانچ کرے تو اس کے اندر آپ کو اپلیکیشن کرنا ہے اتھوہ کے اندر دے رکھا ہے آپ کو اچھی لگے وہ اپلیکیشن کر سکتے ہو لگ بگ آپ کو چھوہ انکھ مل جائیں گے چھے انکھ پھر نیکسٹ سیسن اگر سیکھ کی بات کرے تو آپ کو ورڈ کا پھولیونگ کرتے ہوئے اچھی طریقے سے اس کو وائکی کو سودھ کر کے واپس ویسے ہی لکھنا ہے سیسن سی کے اندر پرتی ایک اگر کیوشن کا ایک پوائنٹ ایک نمبر کا ہے پرتی ایک کیوشن دو نمبر کا ہے سیسن کا اس ورڈ کا یوز کرتے ہوئے آپ کو سئی بھاسا کے اندر سئی لینگویج کے اندر پریو کرتے ہوئے واپس دوبارہ سے لکھنا ہے کیوشن سنگھا سیون کا یہی ہے سیمی اس کا سیمپل پروسیسنگ ہے جو آپ نے چھے کے اندر کی ہے پھر آپ کو اس کا رکتستان ہے رکتستان کو آپ کو برنا ہے جو اس میں سے اس وائکی کے اندر کون سا پریوک کیا جاتا ہے اس وائکی کے اکوڈنگ ہے وہ آپ کو کرنا ہے پھر کیوشن سنگھا نو کے اندر آپ کو وہی دا کا پریوک کرنا ہے انڈ یا سو کا پریوک کرنا ہے جو پھر سیسن اگر ڈی کی بات کر لے تو ڈی کے اندر آپ کو اچھی طریقے سے ایک پیسج اور ملے گا اس پیسج کو آپ کا چھانٹ کے اچھی طریقے سے کرنا ہوگا اس کا آنسور میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا اگر کیو سنسیں کیا دسویں کا آنسور اگر اے کا پھشٹ کا بات کرے تو اس کا پھشٹ کا سی آنسور رہنے والا ہے اگر آپ دیکھ لینا پھر اگر کیو سنسیں کی اس سیکنڈ کی بات کرے تو سیکنڈ کا بی رہنے والا ہے اگر تھڑڑ کی بات کرے تو تھڑڑ کا اس کا d رہنے والا ہے اس کے اچھا جو y کی اس کے لئے انچت ہے وہ آپ کو کرنا ہے پھر اگر qsinghya 4 کی تو 3 کی بات کر لی qsinghya 4 کی اگر بات کرے تو اس کا آنسور a رہنے والا ہے اس کے بعد ہم next qsinghya 5 کی بات کر لیتے ہیں 5 کے اندر اس کا صحیح option کی اگر بات کرے تو a رہنے والا ہے پھر qsinghya next 6 کی بات کرنے والا ہے 6 کے اندر آپ کا آنسور صحیح آنسور d رہنے والا ہے پھر اگلے question next question کے اور چلتے ہیں next question کے اندر آپ کو last lesson کے بارے میں آپ کو جتنے بھی آپ نے question پڑے تھے اس سمدیت جتنے بھی lesson آپ نے پڑے ہیں اس lesson کا آپ کو part ملے گا اگر آپ کو کچھ نہیں آ رہا ہے ادھیک تم آپ کو start wordوں کے اندر لکھنا ہے تو آپ اس lesson سے سمدیت اس کے اندر لکھ سکتے ہو سارے lesson کا آپ کو پچھے کون سے lesson سے question آیا ہے وہ اس کے اندر دے رکھا ہے آپ کو لگ بگ اس کیوسن کو 60 ورڈوں کے اندر لکھنا ہے اور 4 نمبر کا ملے گا پھر کیوسن سنگھ کیا 12 کی اگر بات کرے تو اس کو 20 سے 30 ورڈوں کے اندر لکھنا ہے اور اچھی طریقے سے جو دے رکھا دالا لیسن کے نام دے رکھیں پرتیگ لیسن کے آپ کو اچھی طریقے سے ملیں گے پھر اس کے بعد میں کیوسن سنگھ کیا اگر بات کرے تو 13 کا یہ 6 نمبر کا کیوسن ہے اچھی طریقے سے جو آپ کو پوئیم سے آئے ہوئے ہیں پھر کیوسن سنگھ کیا اگر بات کرے تو چپ دا کیوسن سنگھ کیا 4 کا نمبر کا ہے وہ آپ کو اچھی طریقے سے ایک کوئی لیٹر بگر اس کے اندر لکھنا ہے پھر کیوسن سنگھ کیا 15 کی بات کرے تو یہ کون سے ہیں جو لیسن کا نام دے رکھا سار لیسن سے سمدھیتے پرتیگ کیوسن 2 ہے 20 سے 30 ورڈوں کے بیچ میں آپ کو لکھنا ہے پھر کیوسن سنگھ کیا اگر سوڑا کی بات کرے تو سوڑا میں سے آپ کو لیسن کے نام دے رکھے ہیں اور سترہ میں سے 20 سے 30 ورڈوں کے اندر لکھنا ہے سوڑا کو سارٹ ورڈوں لکھنا ہے سترہ کو 20 سے 30 ورڈوں لکھنا ہے لیسن کا نام آپ کے پیچھے دیکھنے کو مل جائے گا پھر کیوسن سنگھ کیا اٹھارے ہوئے کا آپ کو وائکے کو پڑھتے ہوئے رکھتیستان کی پورتی کرنی ہے اے بی سی اور جو بھی ایک نمبر دو نمبر تین نمبر اور پھر چار نمبر پھر پانچ نمبر پانچ کے بعد میں اس کے اندر نیکسٹ چھے نمبر آئیں گے اور یہ آپ کا سارا پروسیسنگ سارا آپ کا اگزام جو ہوا کے سوار اس ویڈیو کے کمیٹ بوکس میں جرور کمیٹ کرنا اور میں امید کر رہا ہوں آپ کا اگزام بہت اچھا گیا ہوگا کیونکہ اس بار اتنا آپ جتنا سوچ رہے ہو اتنا اگزام گھٹی نہیں ہوا اور آپ سبی کو میری طرف سے بہت بہت بدائی ہو کہ آپ اچھے نمبر سے اترین ہو اور آپ کا ریجلٹ کی اگر بات کر لیتے ہیں ایک ڈیڈ بینے کے اندر لگ بگ اپریل لاشٹ کے اندر آپ کا ریجلٹ آ جائے گا اور آپ اگر ملان کرو ملان کرنے کے بعد میں اگر آپ کے کتنے کیوشن صحیح ہو رہے ہیں وہ آپ کو کمیٹ بوکس میں کمیٹ جرور کرنا ہے بھی میرے سار اتنے نمبر بن سکتے ہیں اسی میں سے ساٹھ ستر یا اسی میں سے ایسی اگر اسی کے ساتھ میں میں نے اس یوٹیوب چینل پر اسی میں سے ایسی جسی نہیں پرابط کیے تھے اس کی کوپی بھی میں آپ کو دکھائی تھی اور اس کے لئے آپ کو اگر نیکسٹ ایگزام آپ کے کون سے سبجیکٹ سے سمدھیت ہے اس کی کوپی میں آپ کو کمیٹ کر سکتے ہو دکھانے والا ہوں اچھے طریقے سے ویڈیو بنا کے اور پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ویڈیو کا پورا دیکھنے کے لئے دینے واد آپ کا یہ ایگزام فائنلی آج پورا ہو چکا ہے جتنے آپ کی پورے سال کی محنت کی تھی وہ محنت کا پھل آپ کو جب ریجلٹ آئے گا اسی ٹائم ملے گا اور آپ کو جو محنت کی ہے اس کو جرور پھل ملے گا اس کو آپ کو گھبرانے کوئی چینطہ نہیں ہے اور میں اگلے نیکسٹ ایگزام کے آپ کو تیاری کرنی ہے اگر ہندی کا ہے یا اس کے علاوہ آپ کا کوئی ادھر سبجیکٹ کا ہے اس پر آپ کو پورا فیکس دینا ہے اس پیپر پر آپ کو اب کوئی طریقہ دھیان نہیں دینا ہے اگر اچھا ہوا تو بڑی ہے نہیں تو نورمل اگر اگر ایگزام ہوئے تو ابھی اتنی گھبرانے کیا ہو سکتا نہیں ہے کیونکہ اگر آپ زیادہ گھبر ہوگے تو نیکسٹ ایگزام آپ کے لئے اتنے اچھے نہیں ہوگی جتا آپ سوچ سکتے ہو اس لئے آپ کو نیکسٹ ایگزام پر جان دینا ہے ملکتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں ویڈیو کا پرو دیکھنے کے لئے تنیا واد